السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے تو آج میں پھر ایک اور ویڈیو لے کے آئی ہوں آج میں شوپنگ کرنے گئی تھی راشن لانے گئی تھی بہت کچھ لائی بہت خرچہ کر کے آگئی میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کیا کیا لائی میں ایسے کافی میں نے خرچ کر دیا پیسے سب سے پہلے یہ دکھا رہی ہوں یہ نان نان لائی ہوں نان بڑے مزیکہ ہوتا ہے بڑے اچھا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا ایک فیملی آتی ہے گھری سے بنا کے نان لاتے تو میں نے خریدا یہ ایک نان پچیس سروے کا ہے دیکھے کہ تمہنگا کر دیا اتاں نارم اتاں اچھا ہوتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ مجھے بنانا بلکل نہیں آتا پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں کاش کہ میں سیکھ سکتی ہے کوئی مجھے بتا دیتا ہے اس کے لئے تندور کی ضرورت ہے اور تندور میرے پاس ہے نہیں اور پھر سے بول دوں میری ویڈیو جو بھی دیکھے لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کیا کرے اور پوری دیکھا کرے ہی اچھی اچھی تو ویڈیو بناتی ہوں میں تو یہ دیکھے یہ نان لائی سب سے پہلے مجھے جو زیادہ پسند ہے وہی دکھا رہی ہوں یہ نان پھر میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھے یہ مولی خرید کے لائی مولی دیا مجھے ابھی نہیں نہیں آئی ہے اس لئے مولی پچیس روپے کلو دے رہا تھا تو میں ایک کلو لائی دکھائے دے رہا ہے نا یہ مولی لال والی مولی ہوتی ہے یہ یہ مولی ہے مولی تو ایک کلو مولی لائی یہ بینگل لائی بینگل پندرہ روپے کلو دیا تھا یہ ایک خراب نکال گیا مجھے بتا ہی نہیں چلا دیکھو تو تو یہ ایک کلو بینگل لائی پندرہ روپے کا قیمت بھی ساساس بتا رہی ہوں اور کھیرے لائی دیکھے کھیرے اچھی آئے تھے تو یہ کھیرے لائی کھیرے دیا مجھے دس روپے کلو شام کا ٹیم تھا اس لئے دس روپے کلو دیا ورنہ پندر آرپے کلو دے رہے تھے اور میں یہ چھوٹے چھوٹے چونکے لے آئی اچھا لگ رہا ہے نا کھیرہ بھی پھر یہ ماں دنیا جو آپ لوگ کو بتایا تھا سلات میں ڈالو اچھا لگتا ہے فلافل میں ڈالو اچھا لگتا ہے اور یہ ٹماٹر لائی ٹماٹر دیا مجھے دس روے کا کلو جیسے صبح کا ٹیم ہوتا ہے پندر آرپے کلو شام کا ٹیم تھا تو دس روے کلو دیا اور وہ پالک پالک لائی پالک دیا مجھے پچیس روے کلو تھا تو میں آدھا کلو اٹھا کے لے آئی پالک اور یہ پھلی بھی دیکھیں پھلی تھا کتنی کا تھا ہاں پھلی تھاٹی فائف کا تھا تو آدھا کلو لے آئی خود ہی صاف کر کے دیکھ لینا کہ تیکا پڑ گیا اور یہ دیکھیں ہری میچی ہری میچی صاف کر کے دی تھی اور یہ تیز والی ہے اچھی تھی تو یہ دے رہے تھے پچیس روے کا کلو یہ بھی میں آدھا کلو لی آئی اور یہ دھنیا یہ ماں دنیا سے نہیں ہے یہ دھنیا ہے تو دھنیا مجھے دیا یہ دھنیا مجھے دیا انہوں نے دس روپے کی گڑی پہ لے نا کتی بڑی بڑی واقت تھی مگر تازی تھی صحیح تھی تازی ہے نا ہاں تازی ہے تو وہ کیا نام سے یہ دس دس روپے کی گڑی تھی تو یہ بھی لی آئی میں تو کیا نام سے یہ دھنیا لیا اور آیا ہاں یہ گو بی گو بی دے کے کتاب بڑا ہے نا اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ گو بی لی آئی میں گو بی دیا مجھے دانہ پچاس روپے کا تھا ایک تیس روپے کا تھا ایک پچاس کا تھا پچاس والا بہت بڑا تھا تیس روپے والا چھوٹا تھا تو میں نے کہا اچھا ہم یہ تیس روپے والا لے لوں تو میں نے نہیں پچاس روپے والا لے لوں تو میں نے یہ بڑا والا لے گیا مجھ سے تیس روپے نکر رہا ہے تو یہ پچاس روپے کا مجھے دانا پڑا کلو کے حساب سے نہیں دانا اور یہ آلو لیے چھوٹے والے آلو دیئے مجھے کتنے کا ہاں آلو دیئے دس دس روپے کا بڑے والے پندر روپے کے تھے چھوٹے والے دس روپے کے تھے تو میں نے یہ چھوٹے والے لیے دس روپے کے ڈھائے کلو لے لیا اور یہ کیا بلتے اس کو ڈرائیکن سوٹ بلتے ہیں نا ہاں یہ لے لیا اور یہ مجھے دیا بارہ روپے دانا ایک دانا بارہ روپے کا تھا تو یہ دو یہ لے لیے اور یہ دیکھے کیا لیا میں نے تربوز ہے تربوز دیا مجھے کتنے کان ہاں تربوز دیا مجھے تیرہ روپے کلو اور یہ بولا ڈھائی روپے کا کلو تھا تو یہ میں نے لے لیا ڈھائی روپے کا کلو دیکھے بولا میں اسی وقت ٹوٹ کے لائے مٹی بھی لگی ہوئی ہے دیکھا نا تو یہ ڈھائی کلو کا تھا یہ میں نے ہاں ایک اور اور چیز لے آئی لیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ نا بولا یہ قدو کے جو درخت ہوتے ہیں نا ان کے پھولے میٹھے قدو جو ہوتے ہیں اس کو کیا بلتے ہیں ہم تو میٹھے قدو بلتے ہیں اس کا پھول اور یہ ترکیش لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت میگا بھی دیتے ہیں ہم بولا یہ دیکھیں یہ ایسے ایک ایک تھیلی نا چھوٹی چھوٹی یہ تھیلیاں بنائی ہیں تو یہ ایک تھیلی مجھے دے رہے تھے پندرہ روپے کا جیسے ایک تھیلی تو میں نے نا دو تھیلی لے دی بولا اس کی سبزی بنا کے کھاؤ بہت مزیقہ لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کا فیوریٹ ہے یہ تو یہ پندرہ پندرہ کا تھیلی دے رہے تھے اسے چھوٹی چھوٹی یہ تھیلیاں بنا کے آئی تازی تازی تھی یہاں گھر میں آتے ہیں تو یہ کیا نام سے نا میں نے پندرہ پندرہ کی یہ دو تھیلیاں اٹھا لی دیکھا تو یہ دیکھے میں یہ سارا راشن لے آئی دیکھا نا ابھی سپر مارکت سے جو لائی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے یہ تو پہلے پورا راشن دکھایا تھا ابھی میں بھیم گئی تھی بھیم سے کیا کیا لائی ہوں تو وہ دکھاتی ہوں تھا یہ بسکٹ کا ایک پیکج لے آئی تھی اچھا ہے چائے کے ساتھ کھا بسکٹ کو اچھا لگتا ہے گندو مالا ہے تو میں نے لے لیا اور یہ چوکلیٹ تھا آفر میں آیا تھا تو ساٹھ روپے کار بولا چالیس کا دیا ہاں ملتا آ رہا ہے ہاں چالیس کا دیا تو یہ میں نے لے لیا چکے نہیں دیکھا کیسا ہے میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو تو دکھا دوں پھر میں کھا کے دیکھوں گی پھر میں بتاؤں گی اور یہ کافی لی دو آفر میں آئی تھی تو یہ کافیاں بھی لے لی زیادہ آفر میں زیادہ کم نہیں ہوتی ہے یہ تین چار روپے کا فرق ہوتا ہے پھر بھی ہم نے دو بوتلیں لے لی میں نے کہا چلو کام آتی ہے سردیوں میں تو اسے بھی کافی زیادہ کھائی وہ پی جاتی ہے تو میں نے کہا اس لے لی اور یہ جام مجھے اچھا لگا بوتل بڑی پیاری لے گی جام سے بھی زیادہ تھا تو اس کے بوتل زیادہ پیاری تھی تو میں نے ایک بوتل جام بھی لے لی یہ بھی آفر میں آئے تھے تو یہ بھی لے لیا اور کیا نم سے اور ایک دیکھے کیا لیا یہ اس کا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کو فتا چل گیا ہوگا یہ کیا ہے میں نے کہا کہ لے لیتے ہیں سمیہیاں بناوں گی یا کھیر بناوں گی کچھ بھی بناوں گے تو لے لوں گی ہوئی کس انسان کا موہ لگ رہا ہے یہ تو یہ دیکھو اچھا ہے نا تو یہ بھی ایک لے لیا میں نے اور کیا نم سے فیوری ڈبر رہتی ہیں یہ دیکھو یہ لے لیا میں نے ایک یہ لے لیا اور کیا لیا میں نے ہاں بس یہ الاشی چائے میں ڈال کے پیو مجھے نا چائے میں الاشی کی خوشبو بہت اچھے لگتی ہے الاشی کے بغیر بلکل اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے لے لی بہت ساری لیے بہت ضرورت بڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ تھی ساری میں پورے ہفتے میں ختم کر دیتی ہوں یہ والی الاشی آنچ صحیح ہے نا اسے زیادہ بڑی نہیں نہیں یہ اتتی بڑی بھی نہیں ہے یہاں زیادہ بڑی دیکھ رہی ہی ہمارے اتتی بڑی نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں یہ پورا راشن لائی اور ہم لوگوں میں پورا دکھا رہی ہوں دیکھو کتہ سارا پیسہ میں خرچ کر کے آئی کتہ سارا لوٹا کے آگئی میں یہ دیکھیں یہ میرے پورا راشن ہے ہفتے سے اوپر چل جائے گا اتتا سارا راشن ہے دیکھو ماشاء اللہ سے تو میری ویڈیو نا جو بھی دیکھو پورا دیکھا کرو لائک کومنٹ سسکرائب ضرور کیا کریں صحیح ہے نا چلے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہے سلامت رہے جیتے رہے اور مسکراتے رہے اور میری ویڈیو پورا دیکھا کریں